تو ایک گھٹنا نے پورے دیش کی پوری راجنیتی کو جھگ جھور دیا ہے پنجاب کے فیروزپور میں ایک فلائی اور پر پردھان منطری کا کافلہ بیس منٹ تک پھنسا رہا دیش کے پردھان منطری وہیں پھنسے رہے دونوں طرف سے کافی ساری باتیں کہی جا رہی ہیں لیکن کچھ سوال کچھ سوال ابھی بھی انسولجیں آئیے ایسے ہی سوالوں پر غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کون سے سوال ہیں جن کا جواب بلنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ معاملہ پردھان منطری کی سرکشہ کا ہے پی ایم کے کارکرم میں ہوئے اچانک بدلاؤں کے بعد سرکشہ گھیرا ٹوٹا یا سازش ہوئی یہ ستھانیہ سطر پر سرکشہ مہوی چوک ہے یا سکٹ کہیں اور لکھی گئی جب کسانوں کی ساری مانگو پر سہمتی بن گئی تو پھر پنجاب میں پردرشن کاریوں کو کون بھڑکا رہا ہے کیا ایسی گھٹناوں کے ذریعے پنجاب میں چناوی لاب اٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے نفرت والی راجنیتی کیا اتنی گہری ہو گئی ہے کہ پی ایم کی سرکشہ پر بھی تو تو میں میں ہوگی کیا پی ایم کی سرکشہ کا یہ مدہ پانچ راجوں کے چناو میں ایک چناوی مدہ بن جائے گا کیونکہ اس پر اب راجنیتی ایک آروپ پرتیاروپ شروع ہو گئے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پردھان منطری کی سرکشہ میں جو چوک ہے واقعی میں وہ چوک تھی یا کوئی شڑیانتر تھا پی ایم کی سرکشہ میں جو چوک ہوئی وہ سازش تھی یا لاپرواہی ہے یہ ایک بڑا سوال ہے آج یہ سوال پنجاب کا سب سے بڑا مدہ بن چکا ہے سب سے پہلے اس کا جواب آپ کو ٹی وی نائن کے پنجاب ستہ کونکلیو میں ملے گا ستہ سمیلن ملے گا کیونکہ یہاں ہوگی پوری پنجاب سرکار اور پنجاب میں وپکش کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ آج صبح گیارہ بجے سے ٹی وی نائن کے ستہ سمیلن میں جھٹیں گے پنجاب کے سیاست کے تمام دگج جس سے ہوں گے ہر سوال اور کوشش ہوگی کہ ان سوالوں کا جواب وہ دے تو اس پر نظر رکھئے گا کیونکہ جو سوال ہمارے آپ کے ذہن میں ہیں یہ سوال آج اس ستہ سمیلن میں پوچھے جانے والے ہیں پی ایم کی سرکشہ میں چوک پر گری منطرالے نے ادھر بڑا بیان دیا ہے پنجاب پولیس کو پردرشن کی جانکاری تھی یہ گری منطرالے نے کہا ہے اور جانکاری کے بعد بھی پولیس نے بلو بک کی اندیکھی کی گری منطرالے کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ جانکاری وہاں پر پولیس کو پہلے سے تھی پی ایم کے لیے دوسرا راستہ تیار نہیں کیا گیا ویکلپک روٹ نہیں بنایا گیا یہ اپنے آپ میں بھاری چوک جس وجہ سے پی ایم کے پورے کافلے کو واپس موڑنا پڑا یوٹر لینا پڑا اور اس کی وجہ سے پندرہ سے بیس منٹ تک پندرہ سے بیس منٹ تک پردان منطری اسی فلائی اوور کے اوپر پھنسے رہے اور چلی آئیے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ آخر یہ بلو بک ہے کیا اور جس کے تحت پی ایم کی سرکشہ کی جاتی ہے اس کے بارے میں آپ کو ہم بتاتے ہیں کیا گائیڈ لائنز ہوتی ہیں کس طریقے سے اس کو فالو کیا جاتا ہے کیا ایس اوپیز ہیں تو کیا ہے بلو بک جلدی سے ہم آپ کو بتاتے ہیں پروٹوکال گرافک سے ذریعے تو بلو بک واسطہوں میں راشتے سرکشہ کا سمپورن دستاویز ہے جس میں آتی جو سمویدن شیلد سرکشہ ستھان ہوتے ہیں ان کا کیسے پروٹوکال فالو کیا جاتا ہے اس کے بارے میں جانکاری ہے بک سے ہی بتائے ہوتا ہے کی کس کو کیا سرکشہ دینی ہے جتنے وی آئی پیز یا وی وی آئی پیز ہیں ان کے سیکیورٹی کے سارے پروٹوکالز ہوتے ہیں اس میں الگ الگ طریقے کی سرکشہ روستہ کی پوری جانکاری رہتی ہے پی ایم کی سرکشہ سے جڑا سب سے بڑا دستاویز یہی ہے اور اسی کی گائیڈ لائنز کو فالو کرنا ہوتا ہے اس میں پی ایم کی سرکشہ کی پورے پروٹوکال بھی درج ہوتے ہیں پورا پروٹوکال رہتا ہے کیا کیا سٹیپس لینے ہیں پی ایم کی کوئی بھی یاترہ اس میں درج نیاموں کے تہت ہی تے ہوتی ہے ان نیاموں کے آدھار پر ہی سیکیورٹی کو فکس کیا جاتا ہے سرکش ایجنسیاں بک میں درج آدیشوں کے پالن کے لیے بادی ہوتی ہیں جو بھی پورسنلز لگے ہوتے ہیں سیکیورٹی میں پرائیم میریسٹر کے ان کو اس کو فالو کرنا ہوتا ہے چاہے وہ سٹیٹ پولیس کی بات کریں یا سپ جی کی بات کریں سنٹر ایجنسیز کی بات کریں یہ تمام گائیڈ لائنز جو ہوتی ہیں سب کے لیے فالو کرنا ضروری ہوتی ہے کورونا دھر نہیں دیکھتا جات نہیں دیکھتا امیر غریب اونچ نیچ نہیں دیکھتا کورونا کورونا صرف موقع دیکھتا ہے لیکن آپ اسے موقع مت دی دیئے بس اتنا کیجئے جب کبھی دفتر سے بازار سے گھر لوگیے تو اتنا خیال ضرور رکھئے کہیں آپ کے ساتھ کورونا آپ کے گھر تو نہیں جا رہا بھولیے مت کورونا ابھی زندہ ہے موسیقی